اسلام علیکم ایوریون ہلوہ بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں سوجی کلو لیے ہم نے اس کو میئر کیا تو یہ ساڑھے تین گلاس بنا تھا چینی ڈیڑھ کلو گھی ایک کلو ناریل لیا ایک پاؤ ہم نے بلکل باریک باریک کٹ لیا کشمش لی ہے ایک سو پچیس گرام الائچی لی ہے دس سے بارہ عدد ہری الائچی پانی لیں گے ہم تین گنا جیسے ایک گلاس سوجی کا ہے تو تین گلاس اس میں پانی ڈالے گا تو جتنے گلاس سوجی کے ہوں گے اسے ساف سے پانی آپ ڈال لیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ گھی گرام کر لیا اب اس میں ہم یہ الائچی ڈال دیں گے ایک منٹ الائچی کو فرائے کیا اوائل میں اب ہم اس میں یہ سوجی ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے اب اس سوجی کو ہم میڈیم فلیم پہ گولڈن ہونے تک بھونیں گے اور چمچ ہلاتے رہیں گے کنٹینیوزلی تاکہ یہ جھلے نہ یہ سوجی کو ہم بھون رہے ہیں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کو بھوننے میں سوجی ہماری بھون گئی ہے گولڈن کلر ہو گیا اس کا اب اس میں ہم پانی اور چینی ایڈ کر دیں گے چینی ڈال دیں اس میں ہم نے اور ساتھ ہی پانی بھی ڈال دیں گے اب ہم فلیم ہائی کریں گے تاکہ یہ اس میں ایک دفعہ ایک اوبال آجائے اس کو ایک اوبال آنے تک ہم نے ہائی فلیم پہ پکایا ہے اب ہم فلیم میڈیم کریں گے اور اس میں یہ ناریل ڈال دیں گے پندرہ سے بیس منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس ہلوے کو اب ہم نے یہ رائز ہو گیا اس کو ہم نے تب تک ہلاتے رہنا ہے چمچ سے جب تک یہ آئیل اس میں سے نکلنا شروع ہو جائے آئیل چھوڑنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہلوہ تیار ہو گیا اب اس میں ہم یہ کشمچ ڈال دیں گے پوریا میں نانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں یہ میڈا ڈیڑھ کلو گندم کا آٹا ایک پاو نمک تین چائے کے چمچ آئیل چار کھانے کے چمچ اب ہم اس کا آٹا گوند دیتے ہیں ایدھے میں ہم نے یہ آٹا ڈال دیا نمک اور یہ آئیل بھی اب اس کو ہم گوند لیں گے بہت نرم نہیں ہونا چاہیے آٹا یہ آٹا گوند گیا ہمارا بہت زیادہ نرم نہیں ہے تھوڑا سا ہارڈ ہے اس کو ہم گریز کر کے آدے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے آٹا ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اب اس سے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے آئیل لگائیں گے اس پہلے ہاتھ میں اس طرح سے یہ ایک پیڑا بن گیا ہے ہمارا باقی سارے آٹے یہ بھی ہم اسی طرح سے پیڑے بنائیں گے یہ چالیس پیڑے ہمارے بن گئے ہیں سارے آٹے سے جو ہم نے گوندا تھا میں دھا لگا کے اس کو پتلی سی روٹی بیل لیے ہم نے اب آئیل گرم ہو گیا ہے ہمارا اس کو ہم آئیل میں ڈال دیں ہم نے آئیل میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہم سمت سے تھوڑا پریس کریں گے تاکہ وہ کھول جائے مل ملتا اب اس کو ہم گولڈن ہونے تک پکائیں گے اور اب یہ نکال لیا ہم نے اس کو یہ ہمارا مزیدہ سارا پوری تیار ہو گیا ہے اس کو آپ ٹرائے کیجئے گا انہی میرمنٹس کے ساتھ بنائیے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا تھانکیو ویر مچ فور یور ٹائم تیک کیر اور ستے بلیس موسیقی موسیقی